نمسکار پہرے ساتھیوں سواگت ہے آپ سبھی کا ایک بار پھر سے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر جس کا نام ہے ڈی ٹو ریڈر پبلیکیشن تو دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ میں نیکس ڈے آپ کو ایک ویڈیو ایو لیول کراؤں گا جس میں آپ سبھی کے ڈاؤٹ دور کر دوں گا کہ بھی ایچسسی یا ہریانہ سرکار آپ سبھی کے ایکزام کب لے گی چاہے ہریانہ پولیس ہو گرامسی ہو کینال پٹواری ہو جے ہی ہو یا پھر آپ کا پٹواری ہو تو آپ سبھی کے مائنڈ میں ایکی کوئیسن چل رہا گی یہ ایکزام آپ کے لیکسن سے پہلے ہوں گے یا بعد میں ہوں گے دیکھئے اس کوئیسن کے انسر کو لے کر میں ایچسسی کے کئی کرمچاریوں سے ادھیکاریوں سے وہاں پر جو کاریاں کرتے ہیں ان سے میں نے بات کرنے ہی کوسس کی کچھ سے بات بھی ہوئی تو ان کا کیا کہنا تھا اس ویڈیو میں اس کے بارے میں بتاؤں گا اپنا اپنینین بھی بتاؤں گا اور حالات اب ہریانہ کے اندر کیا بن رہے ان کے بارے میں بھی تھوڑا سا ڈسکس آپ سے اس ویڈیو میں کرنے جا رہے تو دوستو اگر چینل پر نہیں آئے ہیں جوب اور جوب سے جوڑی اپ ڈیٹ پانا چاہتے ہیں اور آپ نے ایچسسی کا کوئی بھی فارم اپلائی کیا ہے اور ایچسسی کے لئے تیاری کر رہے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں ریگولر اپ ڈیٹ آپ کو یہاں پر ملتی رہے گی اور دوستو ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبائی یوٹیوب پر کسی بھی چینل کو سبسکرائب کرنا فری اپ کوشٹ رہتا ہے تو دوستو دیکھئے دن میرے ایچسسی اکرمچاریوں سے ساتھیوں سے یادیکاریوں سے بات ہوئی سبھی سے میں نے الگ الگ بات کرنے ہی کوشش کی کیونکہ میں سچا ہی جاننا چاہتا تھا بات کی تیہ تک مہتنا چاہتا تھا تو دوستو وہاں پر جو آؤٹ پوٹ آیا وہ یہی آیا کہ وہی سبھی کا الگ الگ جواب تھا کچھ کا کہنا تھا کہ وہی صرف اور صرف پٹواری کا ایکجام ہریانہ کربچاری چینائب لے گی کچھ کا کہنا تھا کہ وہی صرف اور صرف کلر کا ایکجام ہوگا ہے الیکشن سے پہلے باقی سبھی آپ کے جو ایکجام ہیں وہ آپ کے کب ہوں گے الیکشن کے بعد ہوں گے کچھ کا کہنا تھا کہ وہی صرف اور صرف ہریانہ پولیس کا ایکزام ہریانہ سرکار الیکشن سے پہلے لے رہی ہے باقی سبھی الیکشن کے بعد آپ کے ایچ سسی ایکزام لے گی تو جتنوں سے میری بات ہوئی سبھی کی الگ الگ رائے الگ الگ بیو تھے اس کا مطلب دوستو دو ہی مطلب ہو سکتے ہیں نمبر ایک یا تو کرمچاری چین آئے ہو کہ جو چیر میں نے بات بہت شنبارتی سبھی نے ان کو سکت نردیش دیئے ہیں کہ بورڈ کے اندر کیا چل رہا ہے کسی کو بھی پتہ نہ چلنا دیں نمبر ایک تو یہ ہو سکتا نمبر دو یہ ہو سکتا کہ بھی ابھی تک ہریانہ کرمچاری چین آئے نے کسی بھی ریٹن ایکزام کو لے کر تیاری ہی نہ کی ہو اور اس کے من میں ہی نہ ہوگی بھی ہم ریٹن ایکزام کرائیں یہ دو کارن ہی ہو سکتے ہیں سبھی جو کرمچاری ہیں ان کے بیان الگ الگ آنے کے دوسرا دوستو پھر آپ کے کمنٹ آتے گی سر آچار سیتہ میں ایکزام ہو سکتے بلکل ہنڈر پرسنٹ آچار سیتہ کے اندر ایکزام ہو سکتے لیکن دوستو تھوڑا سا نہ ستیتی کو سمجھنے کی کوشش کیجئے جب آپ کی سینٹرل گورنمنٹ کے اندر آچار سیتہ لگی تھی مطلب ماف کیجئے جب ایم پی کے الیکشن تھے ہریانہ کے اندر اور آچار سیتہ لگی اس ٹائم بھی جو ہمارے آچار سیتی کے چیرمنوں کا کرمچاری تھے ان سبھی کی الیکشن میں ڈیوٹی تھی دوستو ٹھیک ہے جو سرکاری کرمچاری ہوتے ہیں جو ان کا پارٹی سے مطلب نہیں ہوتا ان کی الیکشن میں ڈیوٹی ہوتی ہے اور جو پارٹی سے جن کا مطلب ہوتا ہے وہ سبھی اپنی پارٹی کا پرچار کرتے ہیں اس کو بڑا چڑھا کر جو ہے پارٹی کے پرچار کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں تو جب خود ایچ ایس ایسی کے چیرمن اور میمبر پرچار کریں گے بی جی بی پارٹی کا تو وہ اس ٹائم پر پرچار کریں گے یا اگزام کنڈکٹ رہیں گے چھوٹی سی سوچنے کی بات ہے تو بھئی دیکھیں رول تو یہ کہتا کہ آپ اچار سیتہ کے اندرگت صرف اور صرف جوائننگ اور فائنل ایجلٹ نہیں دے سکتے ادر وائز آپ جو ڈیس کا میٹر ہے وہ پورا کمپلیٹ کر سکتے ریٹن اگزام لے سکتے ہیں آپ ڈی وی وغیرہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جب پورا آپ کا جو کرمچاری چین آئے کہ میمبرز کئی ہے یا چیئرمن کئی ہے یا پورا جو ورکنگ کمیٹی ہے وہ جب چناؤ میں ویسٹ ہوگی تو کیسے اگزام کنڈکٹ کرا سکتی ہے تو میرا کہنے کا مطلب یہ بھی چناؤ اچار سیتہ لگنے کے بعد اگزام ہونا impossible ہے اور اس سے پہلے چانسی جو میں نے آپ کو باتیں بتائی سبھی کا الگ الگ بھیو ہے تو دو ہی کارن ہے یا تو ہریانہ سرکار باتوں کو بلکل ہی جو ہے گوپنی رکھنا چاہتی یا پھر انگی کوئی تیاری ہی نہیں ہے لیکن میرا خود کا اپینین یہ ہے کہ بھی آپ کے جو اگزام ہے وہ ایک سے دو پرسنٹ ہی چانسی جو ہریانہ کے اندر بچے ہوئے ہیں یا رہ گئے ہیں الیکسن سے پہلے گی میں بات کر رہا ہوں اور دوستو دیکھیں کل میں ایک نیوز بنائی تھی ہوئی ہریانہ کے اندر اچار سیتہ ماننی ہے پردان منتی نریندر موڈی آٹھ یا دس سپٹیمبر کو روطہ کے اندر ریلی کر رہے ہیں اس سے ہی ہریانہ کے اندر جو ہے ویدان سوا چناؤ کا بگل بچ جائے گا اور سیکنڈ ویک آف شیپٹیمبر یہاں پر اچار سیتہ لگ جائے گی آئی ہوپ دوستو اس ویڈیو میں آپ کے ایکزام کو لے کر جو ابھی آپ کی قویریز تھی ڈاؤٹ تھے میں بھی دور ہوئے ہوں گے دیکھیں ایکچول جو حالات بن رہے ہیں جو سیچویشن کریٹ ہو رہی ہے میں نے وہ آپ کو بتایا ہے اب آگے آپ کچھ سمجھدار ہے بات کرتے ہیں بھی کچھ سے یواؤں کے کمنٹ آتے ہیں ہریانہ پولیس کی جو لاسٹ جیٹے وہ ایکسٹین نہیں کی تو ہو سکتا صرف ہریانہ پولیس کا ایکزام کنڈرٹ کرا لیں الیکسن سے پہلے بلکل سر ہو سکتا ہے ایسے چانسیز ہو سکتے ہیں لیکن جو میری ادھیکاریوں سے اور کرمچاریوں سے بات ہوئی ان سبی کے الگ الگ view تھے جس کے حساب سے مجھے لگ رہا ہے کرمچاری چینل میں بھی کوئی تیاری نہیں کر رہا ہے اور دوستو ایک دو ایڈیویس کو لے کر بھی کمنٹ آ رہے تھے ایڈیویس کو لے کر بھی جو کمنٹ آیا تھا ان کے لئے ایک سیپریٹ ویڈیو بنا ہوں گا دو تین دن سے میں نے بھول رکھا لیکن ٹائم کم لگنے کی وجہ سے وہ نہیں بنا رہا تھا باقی آج کس ویڈیو میں فلال اتنا ہی keep watching keep supporting your own youtube channel mg2rader publication